گھر گھرستی کی بارہ باتیں جس سے تین دن میں سبر جاتی ہے قسمت نمسکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گھر گھرستی کی وہ بارہ باتیں جس سے تین دن میں سبر جائے گی آپ کی قسمت یہ ہے جانکاری کو بتانے سے پہلے ایک بار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شیب آستہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے اجازہ سے زیادہ جانکاری لاسکے دوستو گھر گھر گھرستی میں رہتے ہوئے کئی بار کچھ ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی سرل اور سہج لگتی ہیں لیکن کئی بار ان چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے گھر میں اور گھر میں رہنے والوں کے بھاگے میں بہت گلت پرباو پڑنے لگتے ہیں جانیے ایسی بارہ باتیں جن سے بدل جائے گی آپ کی قسمت اور گھر میں آئے گی سکھ سمرتی سپرثم سوریست کے سمیں دودھ دائی اور پیاج کسی کو نہیں دینے چاہیے اس سے گھر کی سکھ سمرتی سماپت ہو جاتی ہے دوسرا مٹھائی مہینے میں ایک بار اپنے آفیس میں مٹھائی لے کر جرور جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور کھائیں اور اس سے آفیس میں ترقی کے چانس بھی بنتے ہیں رسوئی بھی رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو انہیں پانی سے دھو کر رکھ دیں اس سے جو دھنکی ہانی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی اور سمجھ چائیں نہیں آئیں گی چوتھا گھر میں مین دروازے پر کوڑی دان نہیں ہونا چاہیے اس سے پڑوسیوں سے دشمنی ہو جاتی ہے تو آپ گھر کے دروازے پر کوڑی دان نہ بنائیں پانچ ماہ گھر میں صبح کے سمجھ منتر اچارن کرنے چاہیے اگر آپ منتر اچارن نہیں کر سکتے تو فون پر یا ڈی ویڈی پلیئر میں اوڈیو کے دوارہ منتر یا بھجن چلا دیں اس سے گھر میں آنے والے برے سمجھ کا سنکٹ ٹل جاتا ہے چھٹا گھر میں مہینے میں ایک بار مشری یکت کھیر ضرور بنائیں اور اس سے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں جس سے گھر میں دریدتہ دور ہوتی ہے اور ماہ لکشمی کا واس ہوتا ہے ساتھویں بستر پر بیٹھ کر کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے گھر پر اشانتی فیلتی ہے تتہ گھر میں رہنے والوں پر کرزہ آتا ہے تو آپ لوگ بسترے پر بیٹھ کر کبھی بھی کھانا نہیں کھائیں گھر میں جب بھی فل کھائیں تو اس کے چھلکے کوڑے دان میں نہ پھیکیں اس سے کسی جانور یا گائے کو کھلا دیں اس سے گھر میں ترنت لاب ملنے لگتا ہے نوہاں رات کو سونے سے پہلے رسوئی گھر میں ایک بالٹی پانی بھر کر رکھ دیں اس سے کرجے سے مکتی ملتی ہے اور اسی پرکار اگر آپ باتھروم میں بھی پانی کی بالٹی بھر کر رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی جلدی اپنے کام میں انتی ملے گی دستوان کبھی بھی گھر میں مکڑی کے جالے یا دھول مٹی نہیں رہنے دیں ورنہ گھر والوں کے بھاگیے پر بھی جالے لگنے لگتے ہیں اور کہتے بنتے ہوئے کام بھی بگڑنے لگتے ہیں گیاروہ گھر میں سبتہ میں ایک بار سمدری نمک یا سیندہ نمک کا پوچھا ضرور لگائیں اس سے گھر کی نکاراتمک ارزہ دور ہوتی ہے اور گھر میں سمردی خوشالی آتی ہے باروہ گھر میں بنے پوجہ ستل میں جل کا بھرا لوٹا یا کلش بھر کر رکھیں جو کی مندر کے عشان کون میں ہو اس سے گھر والوں پر ہمیشہ لکشمی کی کرپہ بنی رہتی ہے یہ جو بارہ باتیں ہیں یہ اگر ہم اپنے جیون میں دھیان رکھے کریں تو ہمارا جیون میں سفلتہ، انتی، لاب، لکشمی، ویباب، سکھ سمردی آتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے جیون میں خوشالی آئے گی جائے ماتا دی